بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی نیشن پارٹی کی صبحی انفرمیشن کمیٹی آج آپ سب کو باچہ خان مرکز ویلکم کرتی ہے اور آج ہم باچہ خان مرکز سے اپنی جو یہ ہفتہ وار پریس کانفرنس سے یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں بھائیوں آپ کے سامنے آج ہم نے کچھ اشیاء پرانے پاکستان کی رکھی ہیں اور اسی قیبت میں جو آج کی ریٹس میں بازار میں ملتی ہیں نئے پاکستان کی کچھ اشیاء رکھی ہیں یہ چیزیں ساری باتیں خود بول رہی ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے لیکن کیونکہ ہم کچھ facts اور figures آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان آج کل ایک بدتری مہنگائی کی گریفت میں ہے جو دن با دن یہ ایک جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے اور حکومت اس کے سامنے بے بس اور لاچار پڑی ہوئی ہے جو قرآن پاکستان اکتیس جولائے دو ہزار اٹھارہ کو ہمارے صادق اور امین حکمرانوں کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا اس قرآن پاکستان میں پیٹرول بیانوے روپے فی لیٹر پہ دستیاب ہو رہا تھا اس وقت بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جی پیٹرول کو چالیس روپے چوالیس روپے پہ ملنا چاہیے اور جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں پر ہر قسم کی لانتان کی گئی آپ جو ہے یہ ہنڈرڈ ان تھرٹی ایٹھ روپیز پر تج کر رہا ہے پچھلے مہینے میں تین دفعہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہاں پہ ہم آپ کو بتا دے کہ جب جولائے میں فیڈرل بجٹ پیش ہوا تھا اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی جو پریس کانفرنسز تھی اس پہ ہم بار بار قوم کو اگاہ کرتے رہے کہ نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ عوام کے ساتھ جالی بجٹ شیئر ہوا ہے جالی فگر شیئر ہوئے کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں لیگ ہو گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسی ڈیل سائن کی گئی ہے جس کے برقس پیٹرول کی قیمتوں نے ایک سرٹن اماؤنٹ تک ریز ہونا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب اوگرہ سمری بھیجتی ہے کہ جی سات روپے یہ چیز بڑھائیں تو فیڈرل حکومت اتنی پورتی کا مظاہرہ کر کے اس کو دس روپے بڑھا دیتی ہے اب یہ سمجھتے نہیں ہیں یا یہ دو ہفتوں کا کام ایک ہفتے میں کر کے اپنے آپ کو چھٹی دے رہے ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ان کی اس بہیوئر سے جو عوام ہے وہ ایک انتہائی درد اور تکلیف سے گزر رہا ہے پرانے پاکستان میں جو چینی تھی 53 روپیز پر کلو تھی وہ آج 120 روپے پر کلو ہے 53 روپیز میں یہ اتنی چینی دستیاب ہے جو 20 گرام کا آٹے کا توڑا تھا وہ 640 روپے کا تھا یہ تو بات سن کے میرا سر چکرا جاتا ہے کہ 640 روپے کا بھی آٹا ہوا کرتا تھا وہ بھی دن ہوا کرتے تھے اور اب یہ almost 100 فیصد اضافے کے ساتھ 1400 روپے وہ بھی سرکاری ریٹ آٹے کا جنہیں وہ 1400 روپے کا ہے cooking oil 140 روپے فی لیٹر کا تھا وہ اب 360 روپے again almost double کا difference آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں کی ایک اشیاء میں تھا دودھ 94 روپیز سے جا کے 130 روپے پر پہنچایا ہے اور انڈے جو کہ 120 روپے درجن تھے وہ 204 روپیز بن گئے ہیں اسی طریقے سے دالوں میں چاول بیشتر جو گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہر ایک چیز میں بہت زیادہ مہنگائی آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس بات سے آپ لوگوں کی اور ہماری توجہ ہٹانے کے لیے کیا بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ منیمم ویج ہم نے بڑھا دی ہے یہ پہلے 15000 روپے تھی اور اب 21000 روپے ہو گئی ہے یہ بات درست ہے لیکن اس 15000 روپے میں ڈالر کی کیا قیمت تھی اور 21000 روپے میں ڈالر کی کیا قیمت ہے ان پیسوں سے اب عوام کا بائنگ پاور کتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے مزدورکار بھائی ہیں جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں آپ جیسے پریس کے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اپنی جوبز کیلئے سی ویز دیوی ہیں چھ ہزار روپے مہینے پہ کام کرتے ہیں پشاور سٹی میں آپ کسی بھی پرائیویٹ سکول میں جا کے پوچھ لیں وہاں پر ٹیچرز پانچ اور آٹھ ہزار روپے مہینے میں کام کرتے ہیں تو صرف ایک نوٹیفکیشن پاس کرنے سے منیمم ویج امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چار اور پانچ ہزار روپے مہینے میں کام کریں پانچ ہزار روپے مہینے میں اگر آپ ہفتے بار ڈیوائیڈ کریں تو یہ سامان آتا ہے اس میں آپ بتائیں کہ ایک انسان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا سات لوگوں کا ایک خاندان ہو تو وہ ایک ہفتہ ان سامان کی اوپر کیسے گزار سکتا ہے پھر یہ بات ہم آپ کو یاد دلا دے کہ ایک اور سامری پاس ہوئی ہے کہ پہلی نومبر سے جو بجلی کا نرک ہے وہ 1.39 روپیز پر یونٹ انکریز کیا جائے گا 1.39 روپیز یہاں پہ ہم بتا دے کہ ہم وہ صوبہ ہیں ہم بار بار کے چیخے مار مار کے گلہ پھاڑ پھاڑ کی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم وہ صوبہ ہیں جو سرپنس بجلی ہم پروڈیوز کرتے ہیں ہم سب کی اربن رورل دہاتی جو علاقے جہاں پہ کنڈے لگتے ہیں بل پینگ ایریاس کی بجلی کی ڈیمانڈ آپ ملا دے تو وہ ساڑھے تین ہزار یونٹ سے زیادہ نہیں ہے ہم چھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرتے ہیں ہم بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہماری زمین پہ پیدا ہوئی ہے اس پہ پہلا حق ہمارا ہے اسے ہمیں ایک فیزیبل ریٹس پہ دیں ہمیں ایک وارٹ آن نیشن ہے یہ خطہ بہت دہشتگردی سے بہت تکلیف سے گزرا ہے ہمارے لوگوں کو ایک چانس دے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جو باقی سرپلس بجلی ہے اس پہ ہم کوئی کلیم نہیں کرتے وہ ہمارے باقی پاکستانوں بھائیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے لیکن جس چیز پہ ہماری قوم کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے پھر آپ کو یہ یاداش دلا دے کہ انیف سی اوارڈ کے ماملے پہ بھی حکومت بلکل چپ ہے نہ اس کے بارے میں کہیں یہ نگوسیئٹ کر رہے ہیں نہ اس کے بارے میں یہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں بلکل اس کے ماملے میں خاموشی ہے اور یہ ایک گولڈن چانس تھا انیف سی اوارڈ کو اس صوبے کو ملنے کیلئے کیونکہ سینٹر میں اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور عوام کی طرح جب ہم سوچ رہے تھے تو ہم اس بات سے بہت خوش ہو رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے دیرینہ مسئلے ہیں جو کہ حل ہوں گے لیکن انفورچنٹلی خان صاحب مختون خطے کا کوئی مسئلہ حل کرنے میں مجھے سیریس نہیں نظر آتے یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن میں سامنے آپ کی سلائیڈ آ جائے گا آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ہماری دوائیوں کی قیمتیں آلموسٹ چار سو فیصد اس حکومت میں بڑھائی ہیں ظالم حکومت میں یہ وہ لائف سیونگ دوائیاں ہیں جان بچانے والی دوائیاں ہیں جن کے بغیر جو لوگ ہیں وہ اپنی جانک ہو سکتے ہیں حکومت تو آپ نے بہت کہتی ہے کہ ہم نے صحت میں یہ کیا وہ کیا لیکن آپ صرف دیکھ لیں کہ جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں ان میں کتا فرق آیا ہے یہ اگر صحت کارٹ پر بھی آئے تو یہ عام آدمی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں دن میں چوری کرنے والی بات ہے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دوائیوں جیسے جیس ٹوپر اس حکومت کہتا ہے غیر سنجیدہ ایک ایٹیچیوڈ ہے پھر جو یہ آج کل مہنگائی جس کے نیچے عوام پس رہی ہے چیخیں مار رہی ہے تڑپ رہی ہے بہت افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ذمہوار ترین لوگ ایک بہت غیر سنجیدہ رویہ اس چیز کے بارے میں رکھتے ہیں ریسنٹلی ایک سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام دو سو روپے فی لیٹر پر بھی پیٹرول پر ہیٹ سکتی ہے تو سینیٹر صاحب تو کراچی کے پوش ایریا میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں فینسی ہیوی بائکس کی اوپر اپنی امیجز اپلوڈ کرتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ چلاتے رہے ہیں وہ چلاتے رہیں گے لیکن ہماری عوام کی اوپر اتنے مسائل ہے کہ ان کے لیے پچاس پیسے کا بھی اگر ایک انکریز ہو تو ان کا سارا ہفتہ یا مہینے کا جو بجٹ ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور آج جو ہم نے یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کی لیے پیش کی ہے اس میں میں اور سنہ بی بی ہم دونوں فیمیلز ہیں ہم اپنے گھر بھی چلاتے ہیں ہم نے بھی اس مہنگائی میں اپنے گھروں کو بجٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو خواتین کا جو ایک مسئلہ ہے وہ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم کیسے ان حالات میں اپنے گھروں کے بجٹ بیلنس کر کے چلا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے وزراء بیشتر چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ انفلیشن کبھی کوویٹ کا وجہ بتاتے ہیں کبھی آئل پرائیس ہائک کی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں سارے خطے میں بہت زیادہ ہے آپ کے ساتھ کچھ فگر شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈنگ ایکنومکس رپورٹ کے مطابق نو فیصد انفلیشن ہے اور صرف سپٹیمبر کے مہینے میں دس کوئنٹ آٹھ فیصد جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دس پوئنٹ آٹھ فیصد صرف سپٹیمبر میں ہماری نو پرسنٹ انفلیشن کے مقابلے میں انڈیا کی فور پوئنٹ تھری ہے سری لنکا کی فائف پوئنٹ سیون ہے بنگلہ دیش کی فائف پوئنٹ فائف ہے نیپال فور پوئنٹ تھری انڈونیشیا ون پوئنٹ سکس اور جس چائنہ کی ہمیں ہر روز مثال دی جاتی ہے اس میں زیرو پوئنٹ سکس پرسنٹ یہ وہ حکومت ہے کہ جنہوں نے لیٹرلی اور فگرٹیو یہ بات پروف کر دیا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ عوام کی طرف یہ ہے کہ لیٹ تیمیٹ کے اور کل جو تقریب ہوئی ہے فیڈرل کیپٹل میں وہاں پہ اس چیز کو انہوں نے فیزیکلی ثابت بھی کر دیا ہے اس بہنگائی کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی پروینشل کیبینٹ میٹنگ میں ایک روڈ میپ بنایا ہے ایک تفصیلی پلان ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی پچیس تاریخ میں ہر تحصیل میں ایک احتجاجی کیمپ منعقد کریں گے کیمپ منعقد کرنے کا وجہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ہم جو حکمران وقت ہے ان کی طرح دسٹرپٹیف پولٹکس کرنا نہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بھی سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ انڈے ٹیماتر لوگوں کی اوپر پھینک دیں بجلی کے اور گیس کے بل پھاڑ دیں تو ہمیں بھی سستی شہرت بھی مل جائے گی اور ہمارا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا لیکن ہم ملک اور سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہیں پچیس تاریخ کو ہم اپنے جو زلعی ہیڈ پورٹرز ہیں تحصیل ہیڈ پورٹرز ہیں ان میں کیمپس لگائیں گے اس میں تاجر کمیونٹی کے ساتھ تیچرز بکلا برادری جو مختلف مختلف جو پارٹی کے کارکونوں اور ورکرز سے ہٹ کے جو لوگ ہیں ہم ان سے رابطہ کریں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ کیمپ میں بیٹھیں اپنی سجیشنز دیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ریکارڈ کر آئیں اس کے بعد دس تاریخ کو ہم پشاور میں ایک گرینڈ جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک احتجاجی جلسہ منعقب کر رہے ہیں جس میں پشاور کے جو ایف گرد کے مختلف پشاور بیلی کے جو دسٹرکٹس ہیں وہ سارے یہاں پہ اپنے مختلف مختلف جلوس لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک جلسے سے خطاب کریں گے جس میں ہماری مرکزی اور صوبائی قائدین سارے شامل ہوں گے اس کے بعد ہم یونین کاؤنسل کی سطح پہ ہر یونین کاؤنسل کی سطح پہ ایک احتجاجی کیمپ سجیشن باکس کے ساتھ منعقب کریں گے جس میں عام عوام آئے اپنی رائے ڈالے اپنا نام اپنا پتہ لکھنا چاہتی ہے تو لکھیں اگر وہ انونیمس طریقے کے ساتھ گمنام طریقے کے ساتھ ہمیں اپنا سجیشن دینا چاہتی ہے تو دے تاکہ ہم آنے والی وقت کے لیے اپنی پارٹی کی پولیسی عوام کی رائے آن بورڈ لے کے آگے چاہتی ہے یہ بھائیوں ہمارا امیجنٹ پلان تھا ہم نے اگر اس کے بعد حکومت نے کچھ نوٹیفکیشنز واپس نہیں لیے اور جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ مہنگائی اور بھی آگے ہائٹس تک جائے گی اور بھی ہمیں عوام کو بوجھ سینا پڑے گا تو پھر ہم نے یہ آپشن بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ریلیز اور مارچیں اسلامباد کی طرف لے کے جائیں اور پھر ہم اپنے توپوں کا روخ اسلامباد کی طرف کریں یہ ہمارا فلان کا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے اختتام سے پہلے ایک اور چیز سے بات کرنا چاہوں گی خان صاحب کی جو پشتون نیشنیلیٹی کے لوگوں کے بارے میں فورن پریس کے سامنے تزہیق آمیز بار 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 بیانات آ رہے ہیں اس کی ہم ایز اپارٹی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم سے زیادہ اس دہشتگردی میں کوئی نہیں سفر ہوں ہم بلیو کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہم پختون کی بارے میں ہم پختون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں عوام فورسز پولیس والے آرمی کے شہدہ بکلاہ عورتے بچے اور عوامی نیشنیل پارٹی کے ہزاروں ایسے ہیرے ہیں جو حاپس نہیں آ سکتے خان صاحب اور ان کی کیبنٹ والے جس انداز سے بات کرتے ہیں یہ ان شہدہ کے لباہکین کی زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ہم نے کبھی ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ہمارے شہدہ کے اوپر ان کو اون کرے کبھی انہوں نے اون ہی نہیں کیا کبھی انہوں نے آ کے حال چال نہیں پوچھا ہم پشاور میں جو ہمارے شہدہ ہیں کتنی کوشش کی ہیں کہ ہم ان کی لباہکین کو کم از کم ایک جو بھی دلواز سکے کہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے حکومت بالکل اس کی طرف انہوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں تو ہم عوامی نیشنیل پارٹی ان کی باتوں کی ایکسٹریملی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پشتون امن پسند ہیں پشتون تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن کی خاطر تعلیم کی خاطر اپنے پیار اور محبت اور مختون والی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کیلئے اپنی جال میں ہے اور اس طریقے سے فوراں پریس کے آگے ایک اتنی بہادر اور نڈر قوم کو اس طریقے سے پیش کرنا یہ انتہائی مضمت کی بات ہے ان کی اس طرح کی جو یہ بیانات ہیں جہاں پہ یہ خود ہی اپنے لوگوں کو ٹارگنٹ بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی حکومت کا کیا پوزشن ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا کوئی ان کو فون نہیں کرتا کوئی ان سے بات بھی کرتا کوئی انڈیا کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ ہم صرف ون پوائنٹ ایجنڈا کے لیے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتے اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ فیٹیف کی گریلیس سے بھی ہمیں نہیں نکالا جا رہا تو ذرا سا ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ پوشت کے نافتوں لیں آپ ایک ملک کے وزیراعظم ہیں آپ کینڈلی سوٹ سمجھ کے اپنے ملک اور قوم کی لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کو بہت بھاری اقصریت کے ساتھ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملا ہے اس ووٹ کی تظلیل نہ کریں اور جو پختون بیل کے لوگ ہیں ان کی آپ اس طرح فیلنگز نہ ہوت کریں بہت بہت شکریہ